سلام علیکم ویلکم رومائی یوٹیوب چینل آج ہم ٹریٹمنٹ آف کیڈنی سٹون کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پچھلے ٹائم ہم نے کیڈنی سٹون کو ڈسکس کیا تھا کیڈنی سٹون کے ساتھ کیڈنی فیلیر کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بھائی کیڈنی جو کیڈنی سٹون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس وجہ سے کون کون سے کازز ہیں اس کی کازز کے بعد سمٹمز کو ڈسکس کیا تھا سمیلرلی ہم نے جو انا کس کو ڈسکس کیا تھا کہ کیڈنی فیلیر کیوں ہوتا ہے اور اس کی مین ریزن کون سے ہیں تو آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹریٹمنٹ آف کیڈنی سٹون اگر آپ لوگ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں کیڈنی سٹون اور کیڈنی فیلیر بائی سرپر ویس تو وہ آپ کو مل جائے گا کیڈنی فیلیر دیکھو کیڈنی فیلیر کو یہ کیڈنی جب فیل ہو جاتا تو اس کو دو میتھرز سٹریٹ کیا جاتا ہے خمک ہم میں میں ایک مشین ہوتا ہے familles ان کو ہم اورٹیفیشل کڈنیت بھی کہتے وہ ایک مشین ہوتا ہے اس کا میںшеکڈہ ہوتا ہے تو ہم دائلیز selection بنی کا رول ہوتا ہے اب دائلیزر کھگی ہے lam interested کی کم کرتا ہے اور ہمارے جو بلیڈی منز کے três دائفیں گے اور ہمیں پڑھیں کہ اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک تو پیریٹونیل لیویر رgebenہ ہوتی ہے اور ہم دوسری ہیموڈائلیسز ہوتی ہے اگر آپ کو حلید کریں گے گے IL Bloodyitti paper کیڈنی ہے اس کو کیا کر دیا جاتا ہے ٹرانسپلانٹ کر دیا جاتا ہے سو پیریٹونیل ڈائیلیسز اب پیریٹونیل ڈائیلیسز ایکچولی پیریٹونیم ایک کیویٹی ہوتی ہے پیریٹونیم ایسا سمجھو کہ یہ ہماری باڈی ہے اب اس باڈی کے اندر کیا ہوتی ہے کیویٹی ہوتی ہے اب اس کیویٹی کی جو میمبرین ہے یہ والی جس سے میں مینشن بھی کر رہا ہوں یہ والی میمبرین اس کو ہم نام دیتے ہیں پیریٹونیل میمبرین اس میمبرین کو ہم نام دیتے ہیں پیریٹونیل میمبرین اب پیریٹونیل میمبرین کیا کرتا ہے اس پیریٹونیل کیوٹی کو سراؤنڈ کرتا ہے اب پیریٹونیل جو میمبرین ہے یہ کیا ہوتا ہے سیمی پرمیابل ہوتا ہے اب سارا جو ویسٹ میٹیرل ہے ہمارے بلڈ سے ہمارے جتنے بھی دوسرے آرگنز ہیں وہاں سے ہوگی یہ اس کیوٹی کو فیل کر دیتا ہے یہ جو سارا کیوٹی ہے اس کو فیل کر دیتا ہے اب اس کیوٹی کے اندر ہم ایک ڈائیلیزر میمبرین ڈال دیتے ہیں اور وہ ڈائیلیزر میمبرین یا ڈائیلیزر ایک میمبرین کے ذریعے آتا ہے تو وہ کیا یہاں سے مطلب ڈائیلیزر فلویڈ کو ڈالا جاتا ہے اور ایک اور ٹیوب کے ذریعے اس کو کیا کر دیا جاتا ہے ریموف کر دیا جاتا ہے تو ہوتا کہ ڈائیلیزر فلویڈ کو چیکہ اس میمرین کے اندر انجاک کیا جاتا ہے ہمارے پاس دو میمرین ہوتے ہیں ڈائیلیسز کلیے آپ کے تھئٹر بھی کہہ لیں کہ دو کی تھئٹر ہوتے ہیں ایک کے ذریعہ ڈائیلیسز پلویڈ کو ڈالا جاتا ہے دوسری کے ذریعہ ڈائیلیسز پلویڈ کو کیا کر لیا جاتا ہے جو ویسٹ میٹیریل ہوتے ہیں اسے ڈرین کر لیا جاتا ہے تم اسے دروسی پلزہ سٹیلرہ tienes میں آپ کو یہاں امیج بھی دکھا دوں گا یہ آل موسٹ ہسپیٹل میں جب یہ جب کیدنی ٹرانسپلانٹ یا کیدنی سٹون کو ٹریٹ کیا جاتا ہے تب جو نہ کیا کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دو دن تک تو آپ کو ادھری ڈیالیسز کرواتے ہیں آپ کی ہسپیٹل کے اندر پھر آپ کو کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈسچارج کر دیتے ہیں کہ جائیں بھئی گھر جائیں تو وہ جو وارٹر ہے منرول وارٹر وہ بھی لے جائیں تو یہ ڈیالیسز کا مETHہد ہے سب کچھ پہلے سے الڈی فٹ ہوتا ہے تو وہ کیا کر دیتے ہیں اس پیشنٹ کو جو نہ دسٹارج کر دیتے ہیں اب جو یہ پیریٹونیل ڈیالیسز ہے وہ کہاں کرتے ہیں جا کے گھروں میں جا کے وہ خود بخود کرتے ہیں اب جب ڈیالیسز فلوئیڈ یہاں سے پھر کس میں آ جاتا ہے پلاسٹک بیگ میں اور پلاسٹک بیگ سے کیا کر دیے جاتا ہے اسے جب بھر جاتا ہے پلاسٹک بیک تو اسے کیا کر دیا جاتا ہے ریلیز کر دیا جاتا ہے اسے خالی کر لیا جاتا ہے اب اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے ہیمو ڈیالیسز ہے اب ہیمو ڈیالیسز ایکچولی کیا ہوتا ہے ہیمو ڈیالیسز میں پیشنٹ کے بلڈ کو ایک سپیشل ڈیالیزر میں بھیجا جاتا ہے کس میں بھیجا جاتا ہے؟ ایک سپیشل ڈیالیزر میں ٹھیک ہے پیشنٹ کا بلڈ ہے اسے ایک کتھیٹر کے ذریعے یہ پیشنٹ کا ہینڈ ہے اب اس سے ایک کتھیٹر نکلتی ہے جو ایک سپیشل ڈائلیزر میں جاتی ہے اب سپیشل ڈائلیزر میں کیا لگے ہوتے ہیں سمی پرمیابل میمبرین لگے ہوتے ہیں کیا بات کی ہے کہ پیشنٹ کے آرمز میں کتھیٹر کو انجیک کیا جاتا ہے وہ کتھیٹر ایکچولی کس مشین میں جاتا ہے ڈائلیزر ڈائلیزر ڈی ایم لکھ رہا ہوں میں ڈائلیزر مشین تو اس ڈائلیزر مشین میں ایک سمی پرمیابل میمبرین لگا ہوتا ہے جو اس چیز کو فلٹر کرتا ہے ایون ڈائلیزر مشین کے اندر فلویڈ بھی موجود ہوتا ہے ڈائلیزر فلویڈ بھی موجود ہوتا ہے جس میں سارس گلوکوز وارٹر سب کچھ موجود ہوتا ہے کیونکہ جو جو غیر نسسری چیز وہ اس میں نہیں ہوتا اور وہ اس میں نہیں ہوتا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فلٹر ہو کے اس مطلب یہ کہ اس سیمی پرمیابل میمبرین سے وہ چیز پیلٹروں کے نیچے آ جاتا ہے فار ایکزمپل اب بلیڈ کے گلوکوز کی کنسنٹریشن ڈیالیزر میں اور جو ہماری بلیڈ ہے اس دونوں میں گلوکوز کی کنسنٹریشن برابر ہوتی ہے جس کی بیس پر گلوکوز سیمی پرمیابل میمبرین سے نہیں گزرتا جو چیز ہمارے ڈیالیزر فلویڈ میں نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس بلیڈ سے سیمی پرمیابل میمبرین کے ذریعے ریٹرن ہو جاتا ہے اب جو بلیڈ ہے وہ دوبارہ کلین ہو جاتا ہے تو اس کلین بلیڈ کو ایک اور میمبرین کے ذریعے دوبارہ آر میں انجیک کیا جاتا ہے اب اس میکنزم کو تین سے چار دفعہ ویکلی کیا جاتا ہے جو ہمارے پاس یہ تھا پیریٹونیل ڈیالیسس پیریٹونیل ڈیالیسس کو کم سے کم دن میں ایک دفعہ لازمی کرنا ہوتا ہے لیکن اس کو ہفتے میں تین سے چار دفعہ کرنا ہوتا ہے اب اس کے بعد نیکسٹ ہے کیڈنی ٹرانسپلانٹ اب کیڈنی ٹرانسپلانٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ انڈ سٹیج ہے بھائی جب پتا چل جائے کہ آپ ڈیالیسس کا بھی کام نہیں ہے بندہ تھک گیا ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے کہ اس پیشنٹ کے کیڈنی کو ریپلیس کیا جاتا ہے کسی ہیلڈی پیشنٹ بندے کے ساتھ ٹھیک ہے کسی ڈونر سے اس کیڈنی کو لے لیا جاتا ہے اور کیڈنی لینے کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ بیفور ٹرانسپلانٹنگ ٹرانسپلانٹ کرنے سے پہلے اس پیشنٹ کے جو پروٹین یہ ٹیشو پروٹینز ہیں یا پھر ایسے سمجھو بلڈ گروپ ساری چیزیں یہ میچ کی جاتی ہیں اب اس سے یہ ہوتا ہے ورنہ کیڈنی ٹرانسپلانٹ ریجیکشن کا خطرہ ہوتا ہے کیڈنی زائے ہو جاتی ہے بندے کی